السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں عباد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیوب چینل دوستو آج میں اس ویڈیو میں نظرِ بد کو اتارنے کے لیے بہت ہی ایک طاقتوار عمل پیش کرنے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ دوستو یہ نظرِ بد جو ہے یہ بہت ہی ایک بری قسم کی مصیبت ہے جس پر نظرِ بد ہوئی ہے اس کو معلوم ہے کہ نظرِ بد کیسی مصیبت ہے دوستو یہ نظرِ بد جب کسی چیز پر ہو جائے اگر اس کا صحیح ٹائم پہ علاج نہیں کرائیں گے تو آئندہ جا کر بہت ہی مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو یہ نظرِ بد جو ہے کبھی کبھی انسانوں پر ہوتی ہے گھر مکان کاروبار کھیت کھلیان یہاں تک کے جانواروں پر بھی نظرِ بد ہوا کرتی ہے دوستو اکثر وہ بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں پر جب نظرِ بد ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے انجانے کیا کرتے ہیں اسے جادو اور جنات کا اثر سمجھ کر ترہ ترہ کے بابا لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کی تاریخ میں جو ہے نقلی بابا زیادہ ہے اور یہ بھی بات دھیان میں رکھیے گا کہ کسی نقلی بابا کے پاس کوئی اچھا انسان بھی پہنچ جائے گا تو بڑھا چڑھا کر نقلی بابا اسے اتنا بول دے گا کہ اچھا انسان ٹینسن کے مارے بیمار پڑ جائے گا یہ ظاہر بات ہے اسی لئے دوستو میں عمل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر ابھی تک آپ پر یا آپ کے گھر مکان کاروبار کھیت کھلیان یا جانوروں پر نظرِ بد نہیں ہوئی آئندہ جا کر ہو سکتی ہے آپ عمل کو یاد کر لیجئے یا پھر کافی میں دعا کو لکھ لیجئے اگر آپ دوستو اس دعا کو یاد کر لیں گے تو کسی عامل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر بیٹھے آپ اپنا خود کا علاج کر سکیں گے گھر والوں کا علاج کر سکیں گے کاروبار دکان مکان یا پھر کھیت کھلیان جانوروں پر جو بھی نظرِ بد ہوئی ان تمامی نظرِ بد کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اتار سکیں گے اور اس کا علاج آپ صحیح طریقے سے کر پائیں گے تو چلیے دوستو کیسے عمل کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کونسی دعا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دوستو اس سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تو دوستو آئیے عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دوستو عمل جو ہے دو طریقے سے آپ کو کرنا ہے اگر کسی انسان یا پھر جانوروں پر نظر بد ہوئی تو اس کے لئے عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اگر گھر مکان دکان کاروبار یا تو کھیت کھلیان میں نظر بد ہو گئی تو اس کا عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے مگر دعا ایک ہی ہے تو کیسے کرنا ہے آئیے انسان اور جانوروں پر اگر نظر بد ہو جائے تو اس کا اتارہ آپ کیسے کریں گے دوستو بہت سارے عمل ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نظر بد کے لئے ترہ ترہ کے سامان بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں سامان لاؤ وہ چیزیں لاؤ اتارنا ہے وہ ان کا الگ الگ طریقہ ہے لیکن جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لئے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس گلاس میں ایک گلاس پانی لیجئے پانی لے کر آپ کیا کریں یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں کتنی مرتبہ تین مرتبہ دھیان رکھئے گا اول و آخر کوئی ساب ہی درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ ملا لیجئے گا ملانے کے بعد یہ دعا بسم اللہ کے ساتھ اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُضِيقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَا مَجْنُونَ یہ دعا جو ہے آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جو پانی آپ نے لیا ہے اس پانی میں ایک مرتبہ دم کرنا ہے اگر انسان یا پھر جانوار کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو وہ پانی جو ہے اس انسان کو پلا دیجئے جس پر نظر ہو گئی یا اس جانوار کو پلا دیجئے جس پر نظر ہو گئی تھوڑا پانی پلائیے اور تھوڑا سا پانی بچا کر رکھیں جو بچا ہوا پانی ہوگا وہ پانی کیا کرے ایک بالٹی میں پانی بھر لیجئے اور وہ بچا ہوا پانی بالٹی میں چھوڑ دیجئے اور اس بالٹی کے پانی سے اس جانوار یا پھر انسان کو نہلا دیجئے اتنا کام کرنے سے نظر بد کی کاٹ ہو جائے گی نظر بد اتر جائے گی ختم ہو جائے گی دوستو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ عمل کرنے سے وہ مصیبت ختم نہ ہو تو اگر ایک مرتبہ عمل کو کرنے سے مصیبت ختم نہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے کم سے کم سات مرتبہ عمل کرنا ہے اور سات دن میں عمل کو کرنا ہے یہ رہا پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ آپ کو گلاس میں پانی لینا ہے اور دعا وہی پڑھنا ہے اسی طریقے سے گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف ملانا ہے اور تین مرتبہ جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پانی میں دم کرنا ہے اور وہ پانی اگر آپ کا گھر مکان یا پھر کاروبار کھیت خلیان میں نظر ہو گئے تو اس میں چھڑک دیجئے جہاں پر نظر ہوئی ہے وہاں پر چھڑک دیجئے یہ کام آپ کو کنٹینیو گیارہ دن تک کرنا ہے اور گیارہ بار یعنی کہ روزانہ ایک ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اگر کسی چیج پر نظر ہو گئی گھر مکان کاروبار دکان فصل کھیت خلیان ان چیجوں میں اگر نظر ہو گئی تو گیارہ دن تک عمل کرنا ہے ہر روز ایک مرتبہ عمل کرنا ہے جو طریقہ میں نے پہلے بتا ہے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اگر انشاءہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابا سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنا علاث خود کر پائیں گے اور گھر والوں کا بھی علاث کر پائیں گے صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ کے گاؤں محلے یا پھر شہر ہو یا پھر آپ کے محلے ہو کسی چیز کسی انسان کسی جانور پر وہ مصیبت ہوئی یعنی نظر ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی علاث آپ کر پائیں گے اس کے لئے عامل بننا اور اس کے زکاة ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے غیر زکاة ادا کیے بے غیر عامل بنے اس عمل سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی اجازت میری طرف سے عام ہے انشاءاللہ تعالی آپ کریے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں امید کرتا ہوں دوستو اس عمل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے اور عمل ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر عمل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے بعد شیار کرنا نہ بھولے کیونکہ اگر اس عمل کے ذریعے کسی کو فائدہ ہو تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا سواب کی نیت سے ضرور ضرور ویڈیو کو شیار کریں دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ